دی فیکٹ فیر یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں خوش آمدید ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں شکریہ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کی چھے سب سے زیادہ محفوظ درین شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں پہلے نمبر پر نہ تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہے اور نہ ہی پہلا نمبر برطانیہ کے بادشاہ کا ہے تو آخر کون ہے پہلے نمبر پر جو دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ درین انسان ہے نمبر چھے پرہین سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کی طاقتور سیاسی اور معاشی حکومت چلا رہی ہے محمد بن سلمان اور ان کی فیملی دنیا کی سب سے زیادہ امیر درین شخصیات میں شمار ہوتی ہے جب سے محمد بن سلمان پر صحافی جمال کشوگی کے قتل کا الزام لگا ہے تب سے محمد بن سلمان کے انٹرنیشنل دشمنوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہزادے کی سیکیورٹی میں ایک ہزار لوگ ڈائنات ہیں جن میں نہ صرف فوجی اہلکار ہیں بلکہ ایک جدید سائبر سیکیورٹی ٹیم بھی موجود ہے اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید آٹھ سو لوگ اپنی سیکیورٹی ٹیم میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو سال دو ہزار چوبیس کے اختتام تک ان کی سیکیورٹی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے پچھلے دو سالوں میں شہزادے کی سیکیورٹی پہ بیس بلین ڈالر کا خرچہ ہو چکا ہے نمبر پانچ پرہین برطانیہ کے بادشاہ کنگ چارلز شاہی رتبہ رکھنے میں عوام کے ساتھ انٹریکشن بھی شامل ہے لیکن ایسے معاملوں میں سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پہ آج کل کی دنیا میں کنگ چارلز جب بھی عوام کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی ایک سیکیورٹی ٹیم سیکرٹ طور پہ پہلے سے ہی اس جگہ کا معاینہ کرتی ہے اور کنگ کے وہاں آنے سے کئی گھنٹے قبل ہی اس جگہ کو ہر طرح سے سیکیور کر لیا جاتا ہے جس میں کسی ناخشگوار واقعے کی صورت میں ایکسٹ پلین پہلے سے بنا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ کنگ کی سیکیورٹی میں کنگ کے اپنے گارڈز موجود ہوتے ہیں جن کا ٹاسک صرف اور صرف برطانیہ کے بادشاہ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کنگ چارلز جہاں بھی سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور کنگ کی گاڑی کے گرد سکاٹ لینڈ پولیس کا ایک سکواڈ ہوتا ہے اس پروٹوکول میں سب سے آگے موٹر سائیکل سوار اہلکار دائنات ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ روڈ کلیر کرواتے جائے نمبر چار پر ہینڈی پوپ فرانسس جن کو دنیا بھر کے سب ہی چرچوں کا ہیٹ بھی کہا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی پرسنل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی قدیم زمانے کے جنجو سپاہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک آلہ ترین ملٹری فورس ہے جو سب سے بہترین سویس سولجرز میں سے چن کر بنائی جاتی ہے اس ایلیٹ فورس کے لیے پوپ کی سیکیورٹی کرنا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے کیونکہ پوپ فرانسس جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لوگ ان کو ہاتھ لگاتے اور خاص طور پر اپنے بچے پوپ کے قریب کرتے ہیں ایلیٹ فورس کو کسی بھی شخص سے بد اخلاقی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پوپ کو لوگوں سے انٹریکشن اچھا لگتا ہے ایلیٹ فورس کو یہ سب چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے پوپ کی سیکیورٹی انجام دینی ہوتی ہے نمبر تین پر ہیں کم جاؤنگ جو کہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہے اور ایک انتہائی متنازہ سیاستدان بھی ان کی جارہانہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں اپوزیشن کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے ان کو اپنے خلاف بات کرنا ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا کم جاؤنگ ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو لائک لی لیا جائے 2013 میں کم جاؤنگ نے اپنے سگے چاچا کو بدیانت داری کے کیس میں فانسی چڑھا دیا تھا اس کے علاوہ ان پر اپنے ہی بھائی کا قتل کروانے کا الزام بھی ہے 2017 میں نارتھ کورین حکومت کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یو ایس کی ایجنسی سی ای اے اور ساؤتھ کورین سیکیورٹی ایجنسی نے مل کر پریزیڈنٹ کم جاؤنگ کو مروانے کا پلین بنایا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیا گیا 90 ہزار فوجی کہیں بھی کسی بھی وقت پریزیڈنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی ٹیم میں اعلیٰ ترین شدہ مارشل آرٹس آرٹسٹ بھی موجود ہیں جو کن جاؤنگ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں ان گارڈز کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان گارڈز کا قد پریزیڈنٹ کے قد سے بڑا نہیں ہونا چاہیے جو کہ پانچ فٹ پانچ انچ ہے جب بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو یہ گارڈز کا طولہ ان کی گاڑی کے گرد بھاگنا شروع کر دیتا ہے جب پریزیڈنٹ کہیں ہوائی سفر پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو ہوائی جہاز جاتے ہیں اور پائلٹ تک کوئی علم نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کس جہاز میں سفر کر رہے ہیں نمبر دو پر ہے یو ایس کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو بائیڈن کی پولٹکس کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو بائیڈن نے اپنے کافی دشمن پیدا کر دیئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی جان کو پہلے سے بھی زیادہ خطرہ بائیڈن کی سیکیورٹی کے لیے ایک الگ آرمی ہے جس میں ایک ہزار آفیسرز بھارتی ہیں پریزیڈنٹ کے پروٹوکول میں ایک کوئیک ریسپانس ٹیم ہے ایک سیلڈ کیبن ہے اور ایک یونٹ ہے جو نیوکلئرہ کیمیکل ویپن سے بائیڈن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ بائیڈن کے پروٹوکول میں ایک میرین ون ہیلیکاپٹر بھی ہے یہ پوری آرمی بائیڈن کو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتی ہے اس کے علاوہ بائیڈن جس جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین جہاز ہے بائیڈن کی سیکیورٹی پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ صدر اوباما کے سیکیورٹی پر آنے والے خرچے سے بھی تھری ٹائم زیادہ ہے حال ہی میں بائیڈن کی صرف ایک گاڑی پر سولہ ملین ڈالر کا خرچہ آیا ہے جس میں بلیٹ پروف گلاس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی خون سپلائی ایمرجنسی اکسیجن سپلائی اور وہ تمام چیزیں میسر ہیں جو ایک جدید ہاسپٹل میں ہوتی ہیں اور اب باری ہے نمبر ایک کی جو رشیہ کے صدر پیوٹن ہے سیاست میں آنے سے قبل پیوٹن کئی سالوں تک رشین فیڈرل سیکیورٹی سرویس کے لیے کام کرتے تھے پیوٹن ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بہت زیادہ دشمن ہے ان کی سیکیورٹی میں تین ہزار پلین کلات آفیسرز ہیں جو کہیں بھی کسی بھی وقت پیوٹن کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں پیوٹن کے کہیں جانے سے قبل پورے علاقے کو اچھی طرح سے اسکیم کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پر ممکن بنا دیا جاتا ہے اس تین ہزار آفیسرز کی آرمی کے پاس بکتر بند گاڑیاں ٹرونس اور ایک خفیہ ٹیم ہے جو پیوٹن کے خلاف کسی بھی حملے کی خبر پہلے سے نکلوا کرلتی پیوٹن کی سیکیورٹی ٹیم کے یہ گارڈز کوئی چھوٹے موٹے گارڈز نہیں ہیں اے ایک گارڈ کو لاکھوں ڈالر کی تنخواہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ سب کو بڑی بڑی پراپرٹیز اور لگزری گاڑیاں بھی فراہم کی جاتی ہے صدر پیوٹن نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو اتنا زیادہ نوازہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دے کے بھی پیوٹن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ صدر پیوٹن دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ ترین انسان ہے موسیقی